پروفیسر ٹی وی کے سامائین کو السلام علیکم سامائین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کی 65 سال کی زندگی ناکامیوں سے بھرپور تھی مگر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ ایک عرب پتی بزنس مین تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں سامائین وہ 9 ستمبر 1890 کو پیدا ہو پانچ سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا سولہ سال کی عمر میں اس نے سکول چھوڑ دیا سترہ سال کی عمر تک اس نے چار ملازمتیں کھو دیں اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے شادی کی اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر کے درمیان وہ ایک ریلوے کنڈیکٹر رہا لیکن ناکام رہا انیس سال کی عمر میں وہ باپ بن گیا 20 سال کی عمر میں اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا اور بیٹی کو ساتھ لے گئی وہ فوج میں شامل ہوا لیکن نکال دیا گیا اس نے قانون کی پڑھائی کے لیے درخواست دی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا وہ ایک انشورنس سیلزمین بن گیا لیکن ایک بار پھر ناکام ہوا وہ ایک چھوٹے سے کیفے میں ایک باورچی اور بیرہ بن گیا اس نے اپنی بیٹی کو اگواہ کرنے کی ناکام کوشش کی لیکن آخر کار وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر واپس لانے میں کامیاب ہو گیا 65 سال کی عمر میں اس کی سبکدوشی کے موقع پر حکومت کی طرف سے اسے صرف 105 ڈالر کا ایک چیک ملا اسے لگا حکومت اسے چیک کے ذریعے ایک ناہل انسان ثابت کرنا چاہتی ہے اس نے خودکوشی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اتنی بار ناکام ہوا تھا کہ اب وہ مزید زندگی گزارنے کے قابل نہیں تھا وہ اپنی وسیعت لکھنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا لیکن وسیعت لکھنے کی بجائے اس نے یہ لکھا کہ زندگی میں اس نے کس کام میں مہارت حاصل کی اس نے لکھا کہ وہ صرف ایک کام دوسروں کے مقابلے میں بہتر کر سکتا ہے اور وہ ہے کھانا پکانا تو اس نے اپنے چیک کے عویز 87 ڈالر ادھار لیے اور کچھ چکن خریدا ایک خاص مسالہ استعمال کر کے اس نے چکن کو تل لیا اور کینٹیکی میں اپنے پڑوسیوں کو فروخت کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا یاد رکھیں 65 سال کی عمر میں وہ خودکوشی کے لیے تیار تھا لیکن 88 سال کی عمر میں وہ یعنی کرنل سینڈرز کینٹیکی فرائیڈ چیکن جیسے عرف عام میں کی ایف سی کہا جاتا ہے اس سلطنت کا بانی اور ایک عرب پتی بزنس مین تھا اس کا پورا نام ہارلنڈ ڈیویڈ سینڈرز تھا اور یہ 16 دسمبر 1980 کو فوت ہوا سامائین زندگی میں اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں اس لیے کبھی حمت مت ہاریں کوشش کرتے رہیں آپ کا اچھا وقت بھی ضرور آئے گا